اس وقت آپ اپنی سکرین پر جس چار سال کے معصوم بچے کی تصویر دیکھ رہے ہیں بہت دکھ سے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ہندوارہ سے یہ دکھت خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک پینچ میں گرنے سے اس چار سال کے بچے کی موت واقع ہوئی ہے رکھ کریں گے ہندوارہ سے ہمارے سینئے ساتھ میں شمیم جوائن کر چکے ہیں شمیم بتائی گا کن پرستکیوں میں اس سے چھتے سے بچے کی موت واقع ہوئی ہے جی پریاں کا آپ کو میں بتاتا چلو سبجلہ ہندوارہ کیا جو علاقہ ہے یہ ماور کا علاقہ ہے ماور لنگیٹ کا علاقہ ہے یہ پرنگرو کلم آباد کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک کم سین جو چار سال کا بچہ جو ہے جس کا نام ہے حیدر اقبال محمد اقبال اس کا باپ کا نام ہے یہ وہاں پہ ایک نیا کنشکشن تر چل رہا تھا مکان کا تو اس دوران جو ہے ان کا مکان کے سامنے ایک ہے ٹرچ بنایا تھا تو وہ ابھی انکمپلیٹ تھا تو تقریباً یہ گیرہ بجے کے آس پاس جو ہے اس ٹرچ میں گر چکا ہے اس کے بعد جو ہے ان کو نزی کے ہاسپٹل جو ہے انٹی پی ایسی کلم آباد ہے ان کو وہاں پہ لیا گیا ہے تو وہاں سے ڈاکٹر نے اس کو مردہ کرا دیا ہے جی پریاں کا یہ آجی کی واقع نہیں جسے کپوراں کی بات کریں گے تقریباً اس سے پہلے اگر ہم بات کریں گے راجوار علاقہ کی بات کریں گے وہاں پہ جو نیچم کا علاقہ ہے تو وہاں پہ ایک بچہ جو ہے تو اگر کیا آپ ہوئی تھی اس کے بیعت جو کنون پوشپورا کا جو ہے کفارا کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی ایک سکول کے نزدیک ایک ٹرچ تھا تو وہ اس میں جو بھی چار سال کا بچہ تھا آج جو اس علاقے کی بات کریں گے جو پرنگور کلم آباد کا جو علاقہ ہے یہ بچہ کتا سمارٹ یہ سب سے میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یہ ماں باپ کی سب سے بڑی لاپاروائی ہے ماں باپ کو پہلے سوچنا چاہایا مکان کا نسٹرکشن کیا تھا ان کے پاس وہاں پہ ایک چھوٹا چار سال کا بچہ تھا جس کا نام ہے ہائیدر اقبال تو گھر کے باہر اس کو نہیں چھوڑنا تھا جیسے وہاں پہ بھی ٹرچ انکمپلیٹ تھے تو جو چاہتے چاہتے تو وہ اس پہ گر چکا تو یہ سب سے میں زندہ اٹھہ رہا ہوں گا یہ ماں باپ کی سب سے لاپاروائی کی وجہ سے بچے ایسے شکار ہوتے ہیں بچارے ایک معصوم سا بچہ جو ہے سکرین پہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ بلکل جو ہے ہائیدر جو ہے چار سال کا بچہ ہے جو پرنگرو ماور کالا کا وہاں کے رہنے والے ہیں جی پریہ کا بلکل کیونکہ زہر تو کوئی بھی ماتا پتا نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنے بچے کو گوا دے اب ان کا بچہ تو اس دنیا سے رقصت ہو چکا ہے پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ لاپاروائی براتنا بھی کوئی سمجھداری نہیں ہے اگر ان کے گھر پہ کانسٹرکشن کا کام چل رہا تھا پرنچ ابھی پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو زہر توڑ پر بچے کا جان رکھنا ان کے رسپونسیبیٹی بنتی تھی تو گھر والوں سے خیر ان حالاتوں میں بات چک کرنا تو مشکل ہے پر کس پتہ کل پایا ہے کیا کیسے یہ جاتے جاتے پرنچ تک پہنچ گیا اور کس طرح سے اس میں جلدوک کے موت ہو گئی جب وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کیا ان کا یہ سابطور کہنا ہے کہ وہاں اس مکان کا کانسٹرکشن چل رہا تھا جب صحیح اپنے کام میں بیزی تھی تو تب یہ بچے وہاں پر ٹرنچ جو بنایا تھا تو چلتے چلتے وہاں گئے تو جب ڈونڈنے لگی تو پھر اس کو وہاں ٹرنچ میں پایا گیا ہے ان کو جلدی تقریب پانچ کلومیٹر کے دوری پہ ان کا انٹی پی ایسی ہے ان کو وہاں پہ لائیا گیا ہے جب ڈاکٹر نے اس کو وہاں سے کرا دیا گیا ہے پریہ کا زیادہ سی بات ہے جو ہے والدین جو ہوتے ہیں جو بچے کی والدین ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹھیک ہے وہ دیوٹی جائے کام پہ جائے سب سے زیادہ زمواری بنتی ہے ماں کی زمواری بنتی ہے ماں کا اسی بھی ہی کام ہے بس ہی کام تو نہیں ہے نا بچے سمالنے ہوتے ہیں اس کو کیسے کیر کریں ایک چھوٹا چار سال کا بچہ جب اس کو چھوڑیں گے اپنے سہن میں اپنے سڑک پر چھوڑتے ہیں تو یہ سب سے بڑی لاپروائی پہلے ماں کی لاپروائی ہیں اس کے بیعت ہم کہیں گے جو پیرنٹس کو بھی ایسی انیشیٹی لے چاہے ان کو اپنی جو ہے ان کے گھر والے ان کو سمجھانا چاہیے کہ بچے کی خیار رکھنا زیادہ سے کھانے میں کچھ تائم لگے گا دس منٹ کمی یا زیادہ لگے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو اس سے مرے گا تو نہیں انسان مگر جب ایک کم سین کا بچہ چار سال کا بچہ جب ایسی اس کو حاجسات ہو اس کو بولتے ہیں ہم حاجسات جو ہوتے ہیں ایک چار سال کا جو ہے حیدر اقبال میر جو پرنگرو کلام آباد کے رہنے والے ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو بھی جو بھی گھر میں سب سے بڑا ہو چاہیے بیٹا ہو بیٹیت تو ان کو بھی یہ فرض بنتا چاہیے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بچوں کو چھوٹا بائی ہو چھوٹا بہن ہو یا ماں باپ ہو تو ان کو بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بچوں کو کیسے کیار کرے جو ہے ٹھیک تھاک ہے وہ نکاح میں جب بیزی تھی تو اس بچوں کو ایسی چھوڑا تو نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے تو آئے روز ایسی واقع ہوتے تھے میرے پہلے ہی بتایا کہ کورن پوشپورا میں ایسا واقع ہوتا چار سال کا بچہ جو ہے ٹرنچ میں گراتا اس کے بیاد جو ہے راجبار کا علاقہ تو جو باگ کے سامنے تھا ان کا یہ تالاب تھا تو اس میں ڈوب گئے تو آج جو ہے دکھ بری جو خبر جو میں آپ کو جتنی ہماری بیوٹس ہے ہم میری میں لوگوں سے ایک بار یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بچوں کو جیدہ سے جیدہ کیار کریں جیدہ سے جیدہ جو ہے ان کو سمالیں چاہے کام کم کریں مگر بچوں کی طرف جیدہ دیان دی جی پرینکس بلکہ شکریہ شمین تمام جنکاری ہم تک انچانے کے لیے شمین ہمارے سا ہنوارہ سو جانکے ہوئے تھے اور بہت پیارے سے بچے کی جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ہیدر اس کا نام ہے ہنوارہ کے رہنے والا ہے اور اب اس دنیا میں تو آئے دن اس طرح کے ماملے واری کشمے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیونکہ بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے کہاں نہیں کہاں پر ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اسی کے چلتے ماتا پتا کو بہت دھان رکھنے کی چھوٹے بچوں کی پل پل کی ایکٹیوٹی پہ آپ کو نظر رکھنی ہے تاکہ کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا نہ ہو جو آج ہیدر کو ہوا ہے خیر ہیدر کا لاؤس تو کوئی بھی جو بھر نہیں پائے گا پر جو دکھ ان کے ماتا پتا کو ہوا ہے حالانکہ انٹینشنری تو کس کو ہی نہیں کرتا پر لاپرواہی بھی نہیں کرنی ہے اور اسی میسیج کے ساتھ کہ چھوٹے بچوں کا خاص طور پر